محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب اور جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرح سے عطا کیا گیا تھا وہ آج سیکروں سال بعد بھی اسی طرح سے موجود ہیں جبکہ اسی زمین پر دوسرے انسان جو اللہ کا کلام اپنے آپ تک پہنچنے کے دعوے دار نہیں وہ اس بات کو یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ہاتھ میں جو کلام اللہ کے کلام کے طور پر موجود ہیں مثلاً دورے، مثلاً زبور، مثلاً ان کی مثلاً دوسری اور کتابیں جو مذہبی کتابوں کے نام سے مشہور ہیں لیکن کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتابیں ہیں جو ان کے پیغمبروں کو عطا کی گئی یہ صرف یہ عزاز صرف قرآن مجید کو حاصل ہیں اور قیامت تک یہ عزاز قرآن مجید کو حاصل لگے گا یہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے اور یہ بات کی جان لیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی کام بھی خود نہیں کرتے وہ اپنا وہ کام بندوں سے کرواتے ہیں بندوں سے مراد کیا ہے ہم بھی بندے ہیں اور اللہ تعالی کی سارے مخلوق وہ بندی وہ غلام وہ اس کے حکم کی پابند تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے اس کلام کی حفاظت کا اس کی تدویر اور اشارت کا کام شروع سے لیا ہے جب سے کلام نازی کیا اور قیامت تک رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلام اگر محفوظ ہے قیامت تک تو اس کلام کے حاملین یعنی جن کے پاس یہ کلام ہیں جو اس کو پھیلانے والے ہیں جو اس کی بنیاد پر ایک امت بنے ہیں وہ بھی محفوظ رہے گی وہ بھی قیامت تک رہے گی چنانچہ اس امت کی حفاظت بھی وابستہ ہے قرآن مجید سے تو ایک عجیب بات ہے اس پر اگر آپ غور کریں کہ ایک چیز محفوظ تو ہے اور یقینی طور پر محفوظ ہے لیکن وہ چیز اگر کارگر نہیں یعنی اس سے جو فائدہ حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں تو یہ معاملہ ہمارے سوچنے کا ہے یہ ہمیں ہمارے غور اور فکر کرنے کا ہے کہ وہ کیا وجہوہات ہیں جن کی بنیاد پر ایک قوم یا سارے عیسان اللہ تبارک و تعالی کا براہ راست بھیجا ہوا کلام اپنے پاس موجود باتیں ہیں یہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ یہ وہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا عملی طور پر اس زمین پر اس کی برکات جو نازل ہوئی اس کو بھی وہ جانتے ہیں تاریخی طور پر تسلیم کرتے ہیں لیکن ایسا کیوں نہیں ہے کہ آج اس کے فیض اور فائدے اور اس کی برکات انسانوں تکنی پہنچنے کی تو اس کی بہت بنیادی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہی جا سکتی تھوڑا سا بھی غور کریں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑتے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہم اس کو جاننے کی اس پیغام کو دل میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پڑھیں اور قرآن مجید کو پڑھائیں تو ہم اگر آج یہاں بیٹھے ہیں تو اسی کام کے یہ بیٹھیں اور قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے کے ترمیان اگر اس کی کسی کی موت واپے ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی موت کیا ہوگی کیا کس درجے کی ہوگی اور قرآن مجید کو نافذ کرنے کی جد و جہد قرآن مجید کی تفہیم اور اشاعت کی جد و جہد اور اس کے نظام کو لانے کی جد و جہد کرنے کے درمیان میں اگر کوئی مار ڈالا جائے تو اس سے بڑا درجہ کیا ہو سکتا ہے یہ بنیادی چند لائنیں جو ابھی آپ سے عرض کی ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس ساری ستائیس اچھائیس انتیس روزہ نشستوں میں ہم کوشش یہی کریں گے کہ قرآن مجید کو ہم پراہ راست پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک اجمالی طور پر اس خاکے کو سمجھ لینے کی کوشش کریں تاکہ ہم پھر اگلے پورے سال اسی خاکے میں رنگ بھرنے کی اپنے زندگی میں کوشش کریں اور اپنے ذہن اور فکر میں کو اسی سے جو ہے وہ پڑھا دیں اس لیے کہ قرآن مجید کیا علم کم ہونے والا نہیں ہر لمحے پڑھنے والا ہے ہر انسان جتنی بار بھی اس کو پڑھے گا اس کے علم میں اضافہ ہوگا جتنی بار بھی سنے گا اس کے علم میں اضافہ ہوگا نہیں نہیں چیزیں پھالوں ہیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں جن میں پچاسی وہ صورتیں ہیں جو مکی دور میں نازل ہوئیں اور اُنتیس وہ صورتیں ہیں جو مدنی دور میں نازل ہوئیں جب ہم یہ کہتے ہیں مدنی دور اور مکی دور کی تفصیل کرتے ہیں تو ضرور یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ مکی دور کیا ہے اور یہ مدنی دور کیا ہے اور مختصرا اگر آپ سمجھیں تو ایک فرق سے شروع ہوا گام ایک فرق سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دل کی گہرائیوں میں اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ شکر اور تعریف کسی انسان کے لیے نہیں کسی مخلوق کے لیے نہیں شکر اور تعریف اگر کسی کے لیے ہے تو وہ اس کے لیے ہے جس نے اس کائرات کو تخلیم کیا الحمدللہ سب سے یہ بات نبوت سے پہلے جبریل کے آنے سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اتر چکی تھی ان کی اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کہ تعریف اور حمد اور شکر وہ کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے اور وہ رب ہے تمام عالم کو وہی پال رہا ہے کوئی بھی اس میں شریف نہیں اور یہ کہ اس کی جو بنیادی اور سب سے بڑی سپت ہے وہ رحمت کی ہے وہ الرحمان ہے الرحیم ہے اور پھر یہ کہ اس نے جب انسانوں کو یہاں بھیجا ہے تو ایسے ہی نہیں بھیجتی ہے تمام اختیارات کے ساتھ وسائل کے ساتھ بلکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب وہ سب انسانوں کو جمع کرے گا آخر کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جو اپنے سٹاف کو اپنے کسی اسائنمنٹ کے اوپر بھیجے اور کچھ مدت کے بعد اس کو بلا کے رپورٹ نہ لے ایسا کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جان چکی تھے ابھی جبریل نہیں آئے لیکن وہ یہ بات جان چکے تھے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں سب بندوں کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین اور پھر اس کے بعد جب یہ دل میں بیٹھ گئی یہ بات کہ صرف اللہ ہے اور اسی کے پاس جانا ہے تو پھر ضرور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب میں رب کے پاس جاؤں تو صرف رو کیسے ہو کامیاب کیسے ہو تو میں رب سے ہی ہدایت مانگتو اہ دن السراط المستقی اور سراط اللہ زینہ انامت آلہ ان لوگوں کا راستہ جن پر ہی نام ہوا نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو پٹک رہے ہیں اور جن پہ اللہ تعالیٰ کا غزب تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری خود جبریل علیہ السلام آئے اور پھر وہ ساری کیفیت آپ کو آپ کے علم میں تو یہ تو پہلی بات ہے لیکن ایک فرد بہوا ہے اندرک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہم میں سے اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک اکیلہ آدمی کیا کر سکتا ہے اس کی سب سے بڑے عظیم مثال کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ ایک اکیلہ آدمی نے تمام دنیا کو بدل دیا اور قیامت تک کے لیے ان پیمانوں کو قائم کر دیا کوئی ہٹ نہیں سکتا جن جس زندگی کے جس شعبے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش آپ کو وہاں نظر آئے گی اور اگر آپ ان نقوش پر قدم بقدم چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو کامیابی ملتائیں گے تو ایک اکیلے شخص پھر چند لوگوں نے دعوت کبول کی پھر ظالم کھڑے ہو گئے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس آپ صرف سنیں اور خاموشی سے جو ہے وہ اس کو اٹھ کے سن کے چلے گئے آپ کو اس میں سب نظر آئے گا وہ سارے مخالفین جو حق کے خلاف تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو گئے پھر ابو جہل ہے پھر ابو لہب ہے پھر وہ سارے ظالم ہیں مکی دور جو ہے وہ کوئی آسان دور تو نہیں ہے اور وہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش یہ کہ گھر گھر جا کر اس پیغام کو پہنچائیں اور اس کے بعد جب وہاں بھی آپ کو چین نہیں ملتا تو پھر آپ وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف حجرت کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید جو آپ نے ابھی دیکھا کہ کچھ مکی صورتیں ہیں کچھ مدنی صورتیں ہیں اور مظاہر ایک کتاب کی صورت نظر آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب میں کچھ چپٹرز ہوں ان کی پھر زیلی انوانات ہوں ایسا نہیں بلکہ ایک سلسلہ ایک گفتگو چلتی ہے اور چلتی چلی جاتی ہے اس کے درمیان مختلف موضوعات آ جاتے ہیں حضرت شاہ علیہ اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے مضامین کو اگر ہم کوئی ہیڈنگ دینا چاہے تو پانچ علوم ہیں بڑے بڑے پانچ دائروں میں وہ شمار کی جا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا ہے التذکیر باللہ اللہ تعالی کی ذات اس کی صفات اس کی عظمت جلال و جمال اور قدرت اور اس کی نعمتوں کا بیان اور اس کے ذریعے یاد کر سب سے پہلا عنوان کیا ہے اللہ کی یاد بار بار اللہ کو یاد کرنا اس کی نعمتوں کے ذریعے سے اس کی قدرت کے ذریعے سے اس کے جمال کے ذریعے سے اس کے جلال کے ذریعے سے اس کی جو بھی نعمتیں ہمیں حاصل دوسرے نمبر پر ہے التذکیر بی ایام اللہ قوموں کی جو تاریخ ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو ملے اہلِ اسلام کی نسرت جو مکی دعا نظر آتا ہے جس میں ایک سو چودہ سورتیں آپ کو ملتی ہیں اس میں کچھ حسن مدنی ہے مکی ہے پھر مدنی ہے اس میں پوری جو اہلِ اسلام کی جو تحریک ہے وہ پوری نظر آتیا اس میں اہلِ ایمان کا کردار کیا تھا یہ قرآن بتاتا ہے اس میں کافروں کا کیا طرزِ عمل اور کیا کردار تھا وہ قرآن مجید میں نظر آتا ہے اس میں مناقفوں کا طرزِ عمل کیا تھا وہ قرآن مجید میں نظر آتا ہے آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ صاف جان جائیں گے کہ ایمان کے تقاضی مجھ سے کیا ہے آپ یہ نہیں سوچیں گے جب آپ فہم آپ نے جب پڑھے گا اور آپ دل سے اس کو ایکسیٹ کر لیں گے اس کے پیغام کو تو پھر آپ یہ نہیں سوچیں گے یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے کی چیز ہے آپ کو یہ لگے گا یہ آج مجھ سے یہ پیغام دینا ہے یہ آج کی بات آپ کو بتائے گا آج کہ آج تمہارے ساتھیں محمدن کیریکٹر کیا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہی جس پر مجھے چلنا ہے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاملے میں جو شخص کھڑا ہے وہ جو ابو جہل کا کردار ادا کرنا ہے وہ کون ہے آج کے ابو جہل کی پہچان بھی آپ کو ہو جاری ہے اگر آپ کو آج کے ابو جہل کی پہچان نہیں ہوتی ابو لہب کی پہچان نہیں ہوتی ابو سفیان کی پہچان نہیں ہوتی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیغام نہیں سکتا اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار موجود ہو ان کی دعوت موجود ہو اور اس کو بٹانے اور مخالفت کرنے کے لیے اس کے مقاملے میں ابو جہل کھڑا نہ ہو ابو لہب کھڑا نہ ہو اور دوسرے لوگ آپ سب کو اسے باب نہیں ہوتی تو تیسرے نمبر پر جو چیز اسی اسی اس میں اسی کتاب میں پھر غزبہ بدل بھی آئے گی غزبہ احد بھی آئے گی پھر احضاب بھی آئے گی پھر فرد مکہ بھی آئے گی اور جو ہے وہ پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ جب عزا جا آنا سواللہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدل آتی اور لوگ جو در جو اسلام میں داخل ہونا شروع وہ بھی آئے گا یہ سارے مواقع قرآن مجید بتائے گا بدل کا موقع بھی احد کا موقع بھی بدل کے موقع پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے وقت بتائے گا وہ آج کا وقت خود بتائے گا کہ آج بدل کا میدان ہے سج سکتا ہے یا نہیں اس لیے کہ بدل کا میدان سجانے کیلئے بھی پندرہ سال کی جدو جہد چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پندرہ سال کی جدو جہد کے بعد بدل کا میدان سجا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹھے اور شوق میں پہلے دن سے بدل کا میدان سجانے کیلئے کھڑا ہوتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پندرہ سال کی جدو جہد کرنی پڑی اور اس سے پہلے چالیس سال کی ان کی زندگی ذاتی زندگی موجود ہوئی تو پھر اس کے بعد بدل کا میدان آیا تو کوئی ٹائم لگے تھا کوئی وقت ہوگا اس سب میں پیغام موجود ہے پھر آپ دیکھئے ایک ارشاد ہو چوتھے جو درجہ جو دائرہ ہے قرآن علوم کا اس میں پھر علم الہکام آتی آپ شاہ علی اللہ کی جانب سے پہلے ترقیب تو دیکھئے کیا زبردست ترقیب سب سے پہلے اللہ کو اپنے دل میں بٹھاؤ سب معبودوں کو سب محبتوں کو اپنے دل سے کھرچ کھرچ کر نکال دو سوائے اللہ کی محبت کے کچھ تمہارے دل میں نہ ہو اور پھر اس کے بعد ان باتوں کو یار کرو جن باتوں کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ان سے بچنے کی کوشش کرو اور جن باتوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے عروج حاصل کیا ان کو اپنے اندر پاک پیدا کرنے کی کوشش کرو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے موت کا ذکر اور موت کے بعد کی زندگی اور قیامت کا ذکر برزخ کا ذکر حشر کا ذکر حساب کتاب کر یعنی یہ تیسری چیز ہے اللہ دل میں بیٹھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت دل میں ہے اور ان کی پیروی اور اطاعت ہو رہی ہے اور پھر جو چیز آپ کو اس اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے آخرت کا حور وہ ہے حشر کا منظر ہے وہ ہے قبروں سے نکلنے کا وقت وہ اس بات کا یقین کہ قبر میں مل کر میں مٹی نہیں ہو جاؤں گا بلکہ مجھے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا اٹھایا جائے گا تو اس کا ذکر ہے اور اس کے بعد اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر علم الاحکام آتے ہیں جس میں عبادات ہے معاشرت ہے جس میں معیشت ہے سیاست ہے جس میں تمدد ہے معاشرت ہے پھر اخلاق اور عمال ہیں حکومت ہیں یہ ساری چیز چاہتے ہیں اور پھر پانچویں نمبر پر آتا ہے علم المخاصمہ انہوں نے اس کا نام رکھا ہے جو جدوجہد کا اور جہاد کا اور مقاتلے کا جو ہے وہ میدان ہے جس میں کفار اور مشرقین یہود اور نصارہ اور منافقین ان پر تنقید کی جائے گی ان کے کردار پر ان کے افکار پر تنقید کی جائے گی اور ان کو بھی دعوت دی جائے گی اس کرٹیسزم کے نتیجے میں جو ان کے افکار میں موجود ہے جو ان کے عقائد میں موجود ہے اور جو ان کے اخلاق میں موجود ہے اس پر تنقید کر کے ان کو بھی دعوت دی جائے گی کہ وہ جس طرف آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ورنہ کم سے کم مخالفت نہ کریں ہمیں ہمارے راستے پر چلیں سور فاتحہ کے بارے میں آپ اس بات کو ابتدائی گفتگو میں سن چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سارے یقین جو غور و فکر کے نتیجے میں تھے اللہ تعالیٰ نے وہ یہ الفاظ کی شکل بھی اور یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہر نماز میں اس کو پڑھنا لازمی ہے اور حدیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ بات آتی ہے مفہوم جس کا ہے خالق نے اپنے بندے کو دعا کا طریقہ سکھا ہے بندے نے دعا مانی اور اللہ رب العالمین نے سیدھا راستہ دکھانے والا ہدایت نامائے مکمل جامع محفوظ اور تبدیل نہ ہونے والی روشن اور محکم کتاب کی صورت میں سامنے پہ کر دی اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ سورہ بقرہ جس سے آغاز ہی ہوتا ہے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب ناری بفین ادلل متقیم الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شکل نہیں ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لئے آگے ہے اللہزینہ یکملون بالغیبی ویکریمون الصلاة فممہ رزقناہم ینفقون کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھی ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی بلا آپ آنے والے ہیں دو چیزیں ابتداء میں بلکل فرما دیا کہ ہدل للمتبین ہدایت اگر ہے تو اس کتاب میں ہے اور وہ کس کے لئے ہے وہ سب کے لئے نہیں یہ ہدایت سب کے لئے نہیں اب ہم نے شروع میں ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا بات ہے کہ یہ کتاب بلکل صحیح اللہ کا کلام موجود ہے لیکن ہم کو اس سے فیض نہیں پہنچ رہا نہ مسلمانوں کو اور نہ عام انسانوں کو تو اس کا سبب کیا ہے ابتداء میں ہی بتا دیا کہ اس سے فائدہ ہے اس سے ہدایت تو وہی حاصل کر سکیں گے جو متقی ہو تو اب ضروری ہو گیا ہے کہ یہ ہم جانے کے متقی کون ہے کیا متقی نام رکھ لینے سے ہو جائے گا یا متقی جو ہے وہ کسی ہلیے کا کسی کلچر کا کسی فیشن کا کسی ہیئر اسٹائل کا کسی ڈریس اسٹائل کا نام ہے کسی اٹھنے ویٹھنے کھانے پینے کے خاص طریقے کا نام ہے اگر ایسا ہو تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایک مخصوص کلچر کو اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن وہ فوائد جو قرآن مجید سے حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتے تو ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ تقوی کیا چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی ہاں ہونا تقوی تو دل کے اندر موجود تھی اور دل میں کیا ہے دل میں اللہ کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے جو انسان کو تمام نیک اور اچھے کام کرنے پر اکساتی ہے آمادہ کرتی اور یہ اللہ کی محبت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان اس کی ناراضی سے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے اور پھر برائی سے وہ رکھ جاتا ہے تو تقوی کیا ہے پرہیزگاری کہہ سکتے ہیں آپ یہ کچھ کام کرنے اور کچھ کاموں سے رکھ جانے کا نام ہے اب آپ کپڑے کیسے پہنے لیں اگر آپ کچھ چیزوں کو اختیار نہیں کرتے شوق کے ساتھ اور کچھ چیزوں سے رک نہیں جاتے خوف کے ساتھ تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں بیمانی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ کچھ چیزیں اللہ کی محبت میں اختیار کرتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی طریقے کے مطابق ان کی پیروی کرتے ہوئے آپ سب کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے تو ہدایق اور فلاح یہ بنیادی موضوع ہے قرآن مجید کا جو ہم نے آج پہلی دراوی میں ہم نے کوئی سوا پارا آج سنا ہے لیکن ہم نے آج کچھ ابتدائی بات کی ہے انشاءاللہ کل سے ہم واقعی دیزی سے کچھ دس بارہ رکو پورنگ براہ راز انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور کچھ موضوعات کو روزانہ متخب کر کے ان موضوعات سے مطابق ہم صرف ترجمہ پر اتفا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اس کوشش میں برکت ڈالے اور ہمارے چھوڑے سے کام اور تھوڑے سے وقت اس میں برکت ڈال دیں اس کو قبول فرما لیں اور اس میں ہمیں وہ فہمتہ فرما جو ہمیں سال بھر ہماری ذاتی زندگی کے لیے بھی مفید ہو اور ہمارے خاندان کے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی مفید ہو واقسر دعوانا آنیلہم دنہی ربیلہ ربی